السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیدیت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے شکر الحمدللہ میں بھی ٹک ٹاک ہوں اور آج صبح کا آغاز ہوا ہے ہمارے گھر پر ماشاءاللہ اچھا سا موسم ہو رہا ہے اور بہت ہی پیارا سا تھنڈا تھنڈا اچھا فیل ہو رہا ہے اور رات کی جو فش تھی مزہ آ گیا اتنی مزے کی تھی میں آپ کو بتاؤں بہت ہی مزے کی بنی تھی اس کے بطرف میں بناتے ہو ہی مزے کیا گا کہ میں جب بناتے ہو نام کی بناتے ہوئے ہمارے گا ہمارے گا جب سال میں جاتے ہو سکل کرتے ہو جیسے ہوں وہاں میرے ساہ کافی الگ الگ قسم کی سکتے ہو سکر رہی ہیں تو ہم لوگوں نے ٹیسٹ تو کی پیتے ہو ہی مگر میں بناتے ہوئے بہت ڈبل مائنڈی ہو رہی تھی منزہ پڑھ میں بہت ہی بہت ہی بہت ہی دوری سکتے ہو رہا ہے میکن بچ کے لیتے ہیں فش میں بہت بار اکانٹے ہوتے ہیں ڈر لگتا ہے تو میں نے ان کو چپلی کباب وغیرہ جو ہے نا وہ فرائی کر کے دے دیتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا پھر کھانا وانا کھا کے بچوں کو سلایا کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے ساڑھے ناؤ دس بجے بچوں کو سلا دوں تو بچے جب سو گئے تھے تو پھر ہم لوگ باہر چلے گئے اور پنجاب سائٹ پہ تو دودھ سوٹا ہم لوگوں نے بہت زیادہ پییا ہے تو یہاں پر فلیور میں ہوتے ہیں لیچی فلیور ہو گیا اورنج فلیور ہو گیا ہر قسم کے تھے فلیور مگر میں نے لیچی فلیور ٹرائی کیا تھا سوڈا تو وہ بہت ہی زبردستہ کل فرس ٹائم میں نے یہاں پر کراچی میں جو ہے سوڈا پیا تھا تو بہت اچھا لگا ہم لوگوں نے وہ پیا اس کے بعد فروٹس لینے کہے فروٹس وغیرہ کیونکہ اس دن آدھی ماں نے جو گریپس نہیں کھائے تھے تو اس لیے جو ہے اسے اپل اور امرود بہت پسند ہیں تو وہ خریدے اور صبح جو ہے نا ان کا لنچ وغیرہ بھی لیا کیونکہ اکثر جو ہے نا ہوم میڈ میں بنا کے دے رہی ہوتی ہوں اور بچوں کا جو ہے نا کبھی کبھی دل چاہتے کہ باہر کی چیزیں بھی لینا تو میں نے پھر جو ہے ان کے لیے ڈونٹ وغیرہ کیک وغیرہ جو بھی تھا ان کا فلیور ان کا فیورٹ تھا تو وہ سب چیزیں میں نے لے لی تھی تو ابھی دکھاتے ہوں فروٹس یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں فروٹس لے کر آئی تھی اور یہ جو ہے ایپل گرین کلر کے جو ہے نا جوسی ہوتے ہیں یہ بڑے مزیدار اس کا جوس بھی بن جاتا ہے تو اس لیے میں نے یہ لی ہے امرود لے لیے تھے اور بنانا وغیرہ اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کا جو دیکھ لیں کمرہ ابھی پھیلا پڑا ہے وہ کپڑے وغیرہ جو اتار کے گئے ہیں وہ وہیں سیدھے کر کے میں نے رکھ دی ابھی بس واشنگ مشین دوپیر میں لگتی ہے یہ لگے گی اور اب جو ہے میں اپنے کچن میں کیا کرنے جاری تھی پہلے میں بناوں گی ناشتہ اپنے ہزبن کا اور میں اپنا اور یہ میں نے کھانے کا سمان بنا کے رکھ لیا جیسے کہ میں نے بنانا ہے آلو مٹرکیمہ کی سالن بنانا ہے آلو مٹرکیمہ اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہوں پلاؤ کیونکہ ایک دن کا بھی گیپ آتا ہے نا چاول کا تو مجھے جو ہے نا میری طبیعت ایسے ہو جاتی ہے کہ اللہ معاف کرے جیسے بیماری تو ابھی تو بہر میں تمہیں چاول کھانے والی ہوں یہ ساری چیزیں میں انہیں بنا کے رکھتی ہیں اور یہ ہمارے ہزبن کی خاندانی چائے کیونکہ انہیں چائے جو ہے نا دودھ پتی اچھی لگتی ہے تو وہ بولتے مجھے خاندانی چائے چاہیے اور ساتھ ساتھ اب میں پراتھے بنانے والی ہوں اور جس جس کو ناشتہ کرنا ہے تو میرے گھر پہ آ سکتے ہیں most welcome اور صبح بچوں کو سکول چھوڑنے بچوں کو جو پیسکول چلے گئے تھے تو اس کے بعد جو ہے نا میں سو ہی نہیں ہوں اور میں جو ہوں نا ساری جو میری یوٹیوب فیملی ہے ان سب کے جو جتنے بھی کمنٹس ہیں وہ میں نے پڑھے اس کے بعد ان کے سارے کمنٹس وغیرہ کا آنسر دیا ان کی ویڈیو جن کی کل سے آئی ہوئی تھی تو وہ بھی وچ کی ساتھ ساتھ اور اب جب موقع ملتا رہے گا یعنی پورے دن شام تک تو وہ وچ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور اس جس کا صوبوت میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ موبائل میرے کچن میں رکھے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گلاسز تو میں جب بھی یہاں پر کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو میں اپنی یوٹیوب فیملی کے سارے کنا یہاں پہ ویڈیوز آن کر کے یہاں رکھ لیتی ہوں اور میں دیکھتی رہتی ہوں پھر کمنٹس دیتی رہتی ہوں ساتھ ساتھ کام کرتے رہتی ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا یہ پراتھا کچھ صحیح بن گیا یہ والا ٹوٹ گیا میرا والا اب یہ ٹوٹا ہوا میں کھوں گی ثابت والا اپنے ہزمن کو دوں گی صحیح ہے اور یہ جو ہے میری لاپروائی سے ہوا ہی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں یہ اچھا بنے گا انشاءاللہ یہ بلکل صحیح بنا مگر ہے بڑے کرکرے سے اور یہ ہمارا پنجاب کا آٹا آتا ہے تو یہ گندھم کا آٹا بڑا زبردست ہوتا ہے کھانے میں بڑا سوفٹ ہوتا ہے اور جو یہاں کراچی میں ملتا ہے وائٹ کلر کا تو وہ جو ہینا نہیں کھایا جاتا بچے بھی نہیں کھا سکتے ہمارے تو چائے ہماری آلمونسٹ ریڈی ہو چکی ہے تو چلیں اب ناشتہ واشتہ جو ہے نا وہ کرتی ہوں ابھی تاکہ بچے جو ہے نا جلدی آ جاتے ہیں آج کیا جب سے پیپر ہوئے تب سے جلدی آ رہے ہیں اچھا جب بچے سکول میں ہوتے ہیں نا تو میں بہت زیادہ سکون میں ہوتی ہوں پتہ کیوں چار بچے ہیں نا تو چاروں نا ہر کوئی اپنی اپنی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور الگ 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 کر رہا ہوتا ہے تو سب کی سن سن کے نا یہ کان پک جاتے ہیں میرے تو آج کل ٹائمنگ بھی کم ہو گئی ہے بچوں کی تو میں سوچ جلی تھی کہ میں نے کہا اب پیپر جلدی سے ختم ہو جائے تاکہ وہی دو بجے آئے ہیں یہ لوگ نا سکون تو ہوتا ہے تھوڑا سا تو میرا گھر تو چیڑیاں گھر بنا ہوا ہوتا ہے جب بچے گھر پر ہوتا ہے تو یا لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں یا بحث چل رہی ہوتی ہیں یا پھر ان کا کچھ نہ کچھ بس پڑھائی کا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو ایسے کر لو تو بس اب بچے جو ہے نا آج کل آ رہے ہیں ساڑھے یارہ کہ بچے چھوٹی ہوتی ہیں اور بارہ بچے دس منٹ پر گھر پر بلکل یہاں پر آ جاتا ہے ہمارے پاس اور بس مت پوچھیں تو ان کے آنے سے پہلے سارے کام ختم کرنے ہوتے تو ابھی جو ہے نا ہم ناشتہ کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کیا روٹین ہے وہ بتاتی ہیں پھر وہ آپ کو سہلیں جی ہمارا ناشتہ ہو چکا ہے اور اور اب بنائیں گے یہ کھانا والا تاکہ بچے جو ہے نا کھانا والا کھا کے جلدی پھر سلاتی بھی ان کو تیار کریں ناشتہ کرنے کے بعد دیکھ لیں میں نے یہ چڑھا دیا کیما وغیرہ اور یہ ساتھ ہی ساتھ میں نے کہوا چڑھایا اپنا اچھا اصل میں میں ہوں بہت فوڈی ہر قسم کے کھانے کھا رہی ہوتے ہوں اویلی بھی ہر چیز تو میں جو نا کاوا ضرور رکھتے ہوں اپنے نئے اس میں ڈائٹ میں وہ اس لیے کہ میں دگلی تو نہیں ہوں موٹی ہی ہوں مگر اس سے ہی ہوتا ہے زیادہ مطابع بھدہ پن وہ ہی ہساپ نہیں ہوتا بس ایکوال رہتا ہے میرا ویٹ 72 کجی میرا نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے بس نارمل رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بس ہیلپ ہو جاتی ہے کافی چھوالا ہوتا ہے کمے کو بھولنے کے بعد اب میں رکھ رہی ہوں ہلکے آنچ پہ اور اب میں کروں گی استری کیونکہ ساتھ ساتھ کام کرنے پڑتے ہیں ورنہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا میرے پاس تو اب استری کرتے ہیں ہوئی ہوئے اس میں تھوڑا سا کرنڈ بھی آتا ہے تو ڈھر لگ رہا تھا مجھے پھر بھول جاتی ہوں میں بہت جندی جی تو کپڑے بھی ڈن ہو گئے اور اب کچن میں جو تھانا رہ گیا ہے اب اس سے دیکھتے ہیں ہمارا کاہوہ بھی بلکل almost ready ہو گیا دیکھیں اس کلر کا ہو جاتا ہی ہے ہوتا بہت زبردست ہے ویسا یہ زائیکہ بھی اچھا ہوتا ہے اس کا اچھا کیمہ میرا almost ready ہونے والا ہے ویسا ایک بات ہے کھانا پکاتے کے ایک بات یاد آ رہی تھی میں نے کہا ہاؤس وائف کی لائف کتنی ٹف ہوتی ہے باڈی چاہے جتنا بھی کام کر رہی ہوتی ہے پھر بھی وہ برداشت کر لیتی مگر جو دماغ جو چاروں طرف سے چل رہا ہوتا ہے بچوں کا گھر کا بہر کا ہر چیز کو مینج کر کے چلنا وہ جو دماغ ہوتا ہے وہ بڑا تھک جاتا ہے تو میں شام کو بلکل ایسی میری طبیعت بند ہو جاتی ہے بس دل چاہتا ہے بس ایک کمرہ اس میں جا کے سو جائیں تو ابھی پورا دن صبح سے لے کے رات تک کی ڈیوٹی کرنا بہت مشکل کام ہوتی ہے اور بس یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت تندروستی اور حمد دی ہوئی ہے خواتین کو ورنہ بہت مشکل لائف ہوتی ہے خاص کر جو کہ پورے گھر کو مینج کر کے چل رہی ہوتی ہے ہم جیسے خواتین تو ابھی جو ہے نا کھانا مانا ریڈی کرتی ہوں کیونکہ ابھی ٹائم بارہ بجنے والے ہیں اور بچے بھی آنے والے ہوں گے یہ دیکھیں آلو مٹر کی ماں ہمارا جو ہے نا فرائی ہو رہا ہے اور سڑیوں کی دشیں ایسے واقعی بڑی خوبصورت ہوتی ہے تازی تازی چیزیں آتی ہیں نا تو مزا آتا ہے جیسے مٹر وغیرہ گاجر یہ سب میتھی مزا دیتی ہیں کافی ابھی تو اس کو میں بھون رہی ہوں کافی دیل تک جب یہ تیار ہو جائے گا تو میں ساس سے چاول چڑھاؤں گے بھی اس کو میں رکھ رہی ہوں دم پر یہ تیار ہو چکا ہے دیکھ لیں الکی آنچ پر اب اس کی پریپیشن کر رہی ہوں اچھا جی اب یہ پلاؤ جو میں نے چڑھایا ہے اب یہ اس میں یہ ہر دال ڈال دی ہے اچھا اس کا جو پلاؤ بنتا ہے وہ اتنے مزے کا ہوتا ہے یہ ہمارے گاؤں کی ڈال ہے اور یہ دکھنے میں اس طرح سے ہوتی ہے جیسے کھڑے مسور کی ڈال جیسے بلیک کلر کی کالی ڈال جیسے بولا جاتا ہے مگر اس کا ایک سال تک میری آرام سے چل جاتی ہے چاول دیکھ لیں میرے ماشاءاللہ سے ریٹی ہونے والے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بہت سارا دھنیا اور یہ ہریمیچے میں ایٹ کروں گی میرا کیمہ ہو چکا ہے روشی اور میں دکھاتی ہوں یہ دیکھ دھوان دھار بھی اب میں رائتا بھی چاول کے ساتھ رائتا اور سالات جب تک نہ کھائیں تو مزہ بھی نہیں آتا اور یہ دیکھ لیں میرے کچھن کے ابھی یہ پوزیشن ہو رہی ہے اور اس کو ساف کرتے کرتے تقریبا دو سے ڈھائی گھنٹے لگ جاتے مجھے پورا پھر میں کیبنٹ بھی ساف کر رہی ہوتی ہوں اور یہ دیوار وغیر یہ سب چیزیں نیچے تک یہ ساف ہو رہا ہوتا ہے دو گھنٹے مسٹ ہے کہ لگ جاتا ہے ٹائم میرا تو زیادہ تر میرا کچھن میں ٹائم گزرتا ہے اور میرے ہزبن بولتے ہیں کہ تم بستر بھی یہ بچھا دیا کرو کیا کریں سارا دن کھانا ہی پکانا ہو تب کیا کر سکتے بھئی جی تو میرا کھانا آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے اب سکول سے کال آئی کہ تھوڑا بچے لیٹ آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں اب 12 بجے تک پہنچ جاتے مگر آدھ گھنٹہ اور مزید لیٹ آئیں گے سوچا تھا میں کہ آپ لوگوں سے ملواؤں گے کیونکہ میں نے چیزیں پرچیز کی سویٹر وغیرہ ان لوگوں کے لئے چیزیں لیتی تو وہ بھی دکھاتی اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہتے ہیں اب بس ٹائم بلکل انف ہو چکا ہے میں اور بہت سارے جیسے کام ہوتے میں ان کا کمرہ صاف کروں گی جب ان کے آنے سے پہلے ساتھ کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ اجازت لوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا آج کے جو بھی روٹین تھی آپ سے شیئر کی امید کرتی ہوں پسند آئے گی اور اگر ویڈیو پسند لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا کل نئی ویڈیو کے ساتھ ملکات اللہ حافظ